جلا اسپتال میں چل رہا کمیشن کھوری کا کھیل ذمہ دار مون دیش کے پردان منتری وے پردیش کے مکہ یوگی عادت تینات جہاں ایک اور سواست سیواؤں کو بہتر بنانے کا آتھک پریاس کرتے ہیں تو وہیں دوسری اور ذمہ داروں کی اداسینتہ کے چلتے ضرورت مندوں کو اس کا لاب نہیں مل رہا ہے سرکاری اسپتالوں میں مریض وے اس کے اتماردار اس امید کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کے مریض کو بہتر علاج ملے گا مگر کمیشن کھوری کے چلتے ایسا نہیں ہے تاجہ ماملہ اتر پردیش کی فتح پر جلے ٹراما سینٹر کا ہے جہاں ملوہ تھانا شیطر کے علناپور داماپور گاؤں نیواسی مہلا مونی یادف کو جہریلے ساپ نے کٹ لیا مہلا کو پریجن جلا اسپتال لے کر اس امید سے پہنچے کہ اس کو بہتر علاج ملے گا مگر کمیشن کھوری کے چلتے ایسا نہیں ہوا مہلا کے بھائی کو ایک چھوٹی سی پرچی پکڑا دی گئی جس میں کمیشن والا انجیکشن لکھا گیا تھا اس انجیکشن کے قیمت مہلا کے پریجنوں کو ساڑھے سات سو روپے چکانی پڑی جبکہ اس انجیکشن کی مہلا کے علاج میں کوئی ضرورت نہیں تھی پرتا کے بھائی نے بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن کو سانپ نے کٹ لیا ہے جس کو علاج کے لیے ہم لوگ جلا اسپتال لے کر آئے ہیں ہم سے کہا گیا کہ تمہارے مریج کو ایک انجیکشن لگانا ہے جو اسپتال میں نہیں ہے جس کو باہر سٹور سے لانے کے لیے کہا گیا ہم نے انجیکشن لا کر دیا جس کی قیمت ساڑھے سات سو روپے ہے وہیں ٹرومہ سینٹر میں ڈیوٹی کر رہے ڈاکٹر اے کے مورے سے جب اس سمبت میں بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے باہر سے منگوائے گئے انجیکشن کے بارے میں نہیں مالو میں نے کوئی انجیکشن نہیں لکھا اب سوال اٹھتا ہے اگر ڈیوٹی کر رہے ڈاکٹر نے انجیکشن نہیں لکھا تو لکھا کس نے اس طرح کے ماملے آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں مگر اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی جس کے چلتے کمیشن کھوروں کے حوصلے بلند ہیں اور مریض و اس کے اتیمارداروں کا جلا اسپتال میں شوشن بدستور زاری ہے کیا کبھی جلا اسپتال میں کمیشن کھوری پر انگکش لگے گا یا یوں ہی سب چلتا رہے گا جبکہ مہلہ کے پریجن جلا اسپتال کے ٹراؤما سینٹر میں کیے گئے علاج سے سنتوست نہ ہونے پر مجبورن مہلہ کو کسی پرائیوٹ نرسنگ ہوم علاج کے لیے لے کر چلے گئے